سبسکرائب تو مائی چینل فیشن باکس ونٹو ون اور کلک دا بیل آئیکن تو گیٹ انسٹنٹ نوٹیفیکیشن آف آل دا لیٹسٹ ویڈیو اپڈیٹ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تجھے آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہیئر فال کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے کچھ مند سے میرا ہیئر فور بہت زیادہ ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے کنٹرول کروں میں نے کوئی تین مہینوں میں دو سے تین آئل کی بوٹلز چینج کر کے دیکھ لیں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اور میں نے اس کو لگانا ہی چھوڑ دیا میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ لوگ کوئی بھی آئل یوز کرتے ہیں تو کم از کم اسے تین مہینے تک ضرور استعمال کریں اور اچھے طریقے سے فالو کریں ان کے رول جس طریقے سے اسے لگانا ہے ہم غلطی ہی یہاں پہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے ایک دن میں کتنی بار لگانا ہے ایک ہفتے میں کتنی بار لگانا ہے اور اسے لگا کر کتنی دیر تک رکھنا ہے ہم اپنی مرضی سے لگاتے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں ریزلٹ ہی نہیں مل رہا بھائی آپ نے جو آئل خریدا ہے اسے تین ماہ استعمال کیا ہے جواب آئے گا نہیں کیا آپ نے اس آئل کو اسی طریقے سے استعمال کیا تھا جیسے اسے لگانا تھا جواب آئے گا نہیں ہمیں جب ٹائم ملتا تھا ہم لگا لیتے تھے تو جیسے آپ کو ٹائم ملا تو آپ نے لگایا ایسے ہی تھوڑا ٹائم آئل کو بھی دیں تاکہ وہ آپ کو اچھا ریزلٹ دے دے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مساج کرنے سے ان کا ہیئر فال ہوتا ہے مساج کرنے سے کوئی ہیئر فال نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا جب آپ مساج کر رہے ہوتے ہیں تو وہی بال گرتے ہیں جو پہلے سے کمزور ہوئے ہوتے ہیں یا ٹوٹے ہوتے ہیں آئل لگانا ہی آپ نے ہیئر روٹس میں ہوتا ہے بالوں کی جڑوں تک آئل لگے گا تب ہی آپ کے بال مضبوط ہوں گے نئے بال آئیں گے اور ان کی گروتھ ہوگی جتنے آپ کے بال لمبے ہوتے ہیں اتنے ہی مزید لمبے ہونے میں ہمیں دو سے چھ سال تک لگ جاتے ہیں اسی بیچ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پرانے بال ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو مساج کے ٹائم انگلیوں کی رگڑ پڑھنے کی وجہ سے وہ ٹوٹنے لگتے ہیں لیکن اس کی جگہ جو نئے بال آتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا آپ چاہے جتنا مرضی مساج کریں اس سے نئے بالوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اب ایک اور گلتی جو ہم خود ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں مطلب ابھی ہم نے آئل لگایا نہیں پہلے ہی اس کے بارے میں ریویو دینے لگ گئے یہ آئل بھی ویسا ہوگا جیسا پہلے والے آئل نے ہمیں ریزلٹ دیا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو پہلے والا آئل اچھا نہیں ملا یا سوٹ نہیں کیا تو نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا ہاں یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اپنی سوچ کو ریزلٹ ملنے سے پہلے ہی سوچ لیں گے کہ اس کا ریزلٹ بھی ویسا ہوگا تو وہ کم بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ غلط ہے تو برائے مہربانی ریزلٹ ملنے کا تھوڑا انتظار کیا کریں جس ہربل آئل کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہربل آئل نیچرل جڑی بوٹیوں سے بنا ہے اور اسے لگانے سے میرا ہیئر فول کافی غم ہوا ہے اس بوتل کی پیکنگ سیمپل سی ہے لیکن اس کے ریزلٹس امیزنگ ہیں انہوں نے اپنی بوتل پر کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں لیکن صرف وہی لکھا ہے جس کا ریزلٹس آئل سے ہمیں ملے گا ہیئر پاور ہربل آئل لگانے کا طریقہ کیا ہے اب یہ سن لیں جب بھی آپ اپنے بالوں میں تیل لگائیں تو جلدی جلدی فٹا فٹ اپنا کام ختم کر کے جاننا چھوڑوائیں ورنہ آپ کے بال رگڑ کھا کر زیادہ ٹوٹنے لگیں گے اس لئے آپ آرام آرام سے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک بالوں میں مساج کریں آرام سکون سے وہ بال آپ کی ہیں کسی اور کے نہیں اس آئل کو آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگانا ہے اور رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے اور صبح آپ نے ہیئر واش کرنے ہیں اس سے آپ کے بالوں کا رکھاپن کم ہو جائے گا بال درنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں میں بہت اچھی سی شائن آ جائے گی اچھا جی اگر آپ رات کو نہیں لگا سکتے تو آپ نے دن میں لگا کے پانچ سے چھ گھنٹے رکھنے ہیں اور اس کے بعد اچھے سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے ہیئر پاور ہربل آئل کو یوز کرنے کے بعد آپ نے شامپو سے اچھے سے بالوں کو واش کر لینا ہے اگر آپ بالوں کو اچھے سے واش نہیں کرتے اور تھوڑا سا بھی آئل آپ کے بالوں میں رہ جاتا ہے تو اس پر ڈسٹ اور پولوشن وغیرہ بیٹھ جاتی ہے جو آپ کے بالوں کی جڑوں کو ڈیمج کرتی ہے ان کو کمزور کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہیئر فال ہوتا ہے اس کے علاوہ جی یہ آئل مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے اور اس آئل کو آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کی قیمت پندرہ سو روپے ہے لیکن اگر آپ ان سے یہ کہیں گے کہ آپ نے فیشن باکس ون ٹو ون کی ویڈیو دیکھ کر یہ آئل پر چیز کیا ہے تو وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں گے اور پندرہ سو والا آئل گیارہ سو میں مل جائے گا ایک اور چیز پہ آپ ضرور دھیان دیجئے گا اس آئل کو آپ نے زیادہ زیادہ نہیں لگانا جب بھی آپ بالوں میں زیادہ آئل لگاتے ہیں بہت زیادہ مطلب حد سے بھی زیادہ کتنے لوگ تو اسے ایسے چمٹ لیتے ہیں کہ وہ چننے لگتا ہے تو ایسے نہیں لگانا آپ نے یہ آئل کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے ڈیلی بالوں میں آئل لگاتے ہیں تو آپ کے بالوں میں ڈنڈرف بہت زیادہ ہو جائے گی اور ڈنڈرف جب ہوتی ہے نا تو سر میں بہت خجلی ہوتی ہے اور بال بھی کافی جھڑتے ہیں تو جتنا آپ کے بالوں کو ضرورت ہے صرف اتنا تیل لگائیں اتنا زیادہ چمٹنے کی ضرورت نہیں اس آئل کا ریزلٹ آپ کو ایک ہفتے میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا لیکن اس آئل کو آپ نے کم از کم تین ماہ یوز کرنا ہے اگر ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ منگوالیں لیکن تین ماہ تک اسے لازمی استعمال کریں ابھی آپ ہربل آئل یوز کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا تو اس آئل کو ویسٹ نہ کریں اس کا سلوشن بھی ہے میرے پاس لیکن اس ویڈیو میں میں ابھی اس کو ڈسکس نہیں کروں گی ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر آپ میرے ریزلٹ کی بات کریں تو یہ ہیئر فول کنٹرول کرتا ہے ہمارے بال جب ہلکے پتلے ویک ہو جاتے ہیں تو بال ٹوٹتے گرتے رہتے ہیں اس سے ہیئر فول ہوتا ہے اور وہ ہیئر لوس لگتا ہے تو اس میں جو ہرپس جڑی بوٹی ہیئر فول میں بہت زیادہ میں کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ فرق لگا ہے لینٹھ بڑی ہے بال گھنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جب آپ کے بال سٹرونگ ہوتے ہیں تو ہیئر فول بھی کم ہوتا ہے آپ کے بال تھک تھک دکھنے لگ جاتے ہیں تو اس معاملے میں میں کہوں گی کہ ییس دس آئل از ورک انڈ ڈیفینیٹلی کی آئل آپ کو سجسٹ کروں گی باقی ریسٹ ایڈ آئیڈ آف تا ڈی چوائزز یورز اور کومنٹس میں مجھے آپ اپنے بھی ہیئر آل جو آپ یوز کرتے ہیں اس کے کیا ریزلٹس ہیں اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو بھی پلیس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں تینکس فور وچنگ مائی ویڈیوز اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی